اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری کہانی انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے چلاک لومڑی اور کیکو کا ہوا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک لومڑی جو کہ نہایت ہی چلاک ہوا کرتی تھی لیکن وہ دو دن سے بھوکی تھی اسے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے نٹھال ہو گئی تھی اسی عالم میں وہ شہر کے قریب آ گئی تاکہ کچھ کھانے کو مل سکے اچانک وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک درک پر ایک کووہ بیٹھا ہے اور اس کووے کے موں میں ایک نہایت ہی لذیذ روٹی ہے جو کہ بہت مددار لگ رہی تھی لومڑی کے موں میں پانی آ گیا اس نے ایک ترکیب سوچی اس نے پہلے تو کووے سے اس کا نام پوچھا کووے نے کہا میرا نام کیکو کووہ ہے اس نے کہا تمہارا تو بہت ہی پیارا نام ہے وہ کیکو کووے کی تعریف کرنے لگی بھائی کووے تم کتنے خوبصورت ہو تمہارے پر کتنے پیارے ہیں تم چاہے دریائے راوی میں نہاؤ یا دریائے جہلم میں تمہارا رنگ ایک جیسا ہی رہتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ رنگ تم بلکل پرنڈو کے راجہ ہو راجہ تمہارا گانا بہت ہی میٹھا ہے تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لف بہت ہی میٹھا لگتا ہے مجھے باسوری سے بھی میٹھا میرا دل تمہارے گانے کو سننے کیلئے ترس رہا ہے ذرا گانا گا کر سناؤ پلیس مجھے گانا گا کر سناؤ چلاک لومڑی انتہائی چلاکی کے ساتھ کیکو کووے کو بے وکوف بناتے ہوئے کیکو کووے نے اتنی تعریف پہلی دفعہ سنی تھی وہ پھول کر کول کپا ہو گیا اور اترانے لگا اور بے وکوف بنتا جا رہا تھا اس نے گانا گانے کے لئے رضا مندی ظاہر کی اور جیسے ہی گانا گانے کے لئے اپنی چونچ کھولی وہ مزیدار لذیذ روٹی اچانک نیچے کر جاتی ہے اور چلاک لومڑی اس کو اٹھا لیتی ہے اور پڑے چاؤ کے ساتھ کھاتی ہے اور کہتی ہے بے وکوف کووے اتنی مزیدار روٹے تم اکیلے کھا رہے تھے تمہیں بالکل بھی میرا خیال نہیں تھا اب میں ہی اکیلے کھاؤں گی اور وہ کیکو کووے کی بے وکوفی پر بہت ہستی ہے اور کہنے لگتی ہے تم سے بڑا بے وکوف تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کووہ مو دیکھتا رہ جاتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے تو دوستو ہمیں دوسروں کی چلاکیوں کو سمجھنا چاہیے اور کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور اپنے فیصلے خود کرنا چاہیے تو دوستو کیسے لگی ہے آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری امید ہے آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس سٹوری میں اللہ حافظ